جاموروں میں دو قزم کے سل ہوتے ہیں دو قزم کے جاندار دنیا میں ہوتے ہیں جیسے کہ پلانٹس ایک قزم کے جاندار دوسری طرف انیمالس ایک قزم کے جاندار پلانٹس جو ہوتے ہیں اور بیکٹیریا بروگین ارجی وہ پروکیوٹک سل سے مل کر بنے ہیں بلکہ انسان اور دوسری جتنے بھی جاندار ہیں وہ یوکیوٹک سل سے مل کر بنے ہیں یوکیوٹک سل بہت پیچیدہ ہوتا ہے پروکیوٹک سل کے مقابلے میں یوکیوٹک سل کے اندر مختلف قسم کے پہت سے کام کرنے والے اجزاء اس کے اندر موجود ہیں بلکہ اس کے مقابلے میں ایک پروکیوٹک سل سادہ ہوتا ہے اور یوکیوٹک سل بہت ہی پیچیدہ ہوتا ہے یوکیوٹک خلیے سادہ جانداروں میں پائے جاتے ہیں مثلا گروگ بروگ گرین الگی اور بیکٹیریا ان خلیوں میں نیوکلس کے اطراف نیوکلر ممبرین موجود نہیں ہوتی اس لیے اصل نیوکلس نہیں ہوتی اور جنیٹک مادہ جنیٹک میٹریل سائٹو پرزم میں بکھرا ہوتا ہے ایسے اجسام چنگ کے اطراف جلی پائی جاتی ہے ان خلیوں میں موجود نہیں ہوتے مثلا مائٹو کنڈریا گرجی بڈیز لائسوسوم اور کلورو پلازٹ وغیرہ ان کے جنیٹک میٹریل میں سٹون پروٹین نہیں ہوتا اس لیے ان میں کرموسوم موجود نہیں ہوتے اور یوکریوٹک سیل میں یہ خلیہ الچی فنجائی پروٹوزوہ اور پودو اور جانوروں میں پائی جاتی ہے یہ یوکریوٹک سیل پانچ قسم کے جانور ہوتے ہیں جیسا کہ ہم نے پڑا کہ فنجائی پروٹوزوہ الچی پلانٹس ان انیملز کے بڈیز میں یوکریوٹک سیل پایا جاتا ہے ان خلیوں میں ان سیلوں میں نیوکلیز کے اطراف نیوکلر میمبرین موجود ہوتا ہے بلکہ پروٹوزوہ ایسیل میں سیل میمبرین اور پروٹوزوہ ایسیل وال ہوتا ہے اور یعنی ان میں مکمل نیوکلیز ہوتی ہے بلکہ نیوکلیز پروٹوزوہ ایسیل میں نہیں ہوتی